بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن چرسی ہانڈی کی ریسپلے کر آئی ہوں تو چلے بلانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لیسن جو ہے اس کو کوٹ کے تو اس طرف آپ نے اس قرائی کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیسن کو کوٹ کے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دیا ہے تو اس کو ہم آگے استعمال کریں گے تو اب قرائی میں ڈال دیا ہے آدھا کا گھیر اس کو میلٹھ ہونے دیں گے تو ساتھ جیسے ہی میلٹھ ہو جائے گا تو اس میں میں نے آدھا کلو چکن لے لی ہے تو یہاں پر چکن آپ جو ہے بغیر ہڈی کی بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے چکن ہڈی والا استعمال کیا ہے تو آپ بونڈیس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے چکن کی بنائی کرنی ہے جب تک اس کی زبردستی خوشبو آ جائے گی جب تک ہم نے اس کو پرائی کرنا ہے تو یہاں پر یہ سٹیپ آپ نے بہت ضروری کرنا ہے جو لسن ہم نے رکھا ہے نا وہ آپ نے پہلے ہی اس طرح پوٹ کے رکھ دینا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو چکن کو اچھی طرح سے جیسے اس میں خوشبو آنے لگے گی تو پھر آپ نے اس کی بنائی جو ہے وہ روک دینی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اچھے طریقے سے چکن بھون چکا ہے اب اس کے اوپر میں ٹوماتر درمیان میں سے کٹ لگا کرنا تو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے تو ٹوماتر رکھ کے پھر اس کے اوپر آپ نے جو مثال ہے بغیر آپ نے یہاں پر ڈالنے ہی ڈال دے یہاں پر میں نے اس میں ڈال دیا ہے ادرک کے کچھ پیسز ڈال دی ہیں ساتھ میں ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور یہاں پر صرف ہم نے نمک کیا ہی ابھی استعمال کرنا ہے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اب جو ہم نے لیسن بالا پانی رکھا تھا نا وہ اس میں ڈال دیں گے تو ڈال کر اسی پانی میں یہ ہمارا چکن جو ہے وہ گل جائے گا اس کو کور لگا دیں گے پھائن سے دیس منٹ تک یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھی پرکے سے گل چکا ہے اور ٹوماتر کے جو اچھی پرکے ہیں وہ ہم اس طرح سے ہٹا دیں گے آپ یہاں پر ٹوماتر جو ہیں گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے ڈالیں گے تو اس ریسپی کوئی چار جان لگ جاتے ہیں بہت زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے اس طرح سے ٹوماتر ڈالنے سے تو اب ٹوماتر جو ہیں سارے اس میں اچھے طرح سے ہم نے میکس کر دینے ہیں تاکہ اس میں کوئی ٹوماتر جو ہے وہ صحیح رہے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں ٹوماتر کو اچھے طرح سے پیچھ میں پیس لیں تو یہاں پر ٹوماتر جو ہیں اچھے طرح سے گل چکے ہیں مسالے بھی ایڈ کر دینے ہیں ساتھ میں ہی اب اس میں مسالے کچھ بھی نہیں میں نے ایڈ کیے تو یہاں پر دہی ڈال دیں گے پھینٹ کر آپ نے ہاف کپ دہی لینا ہے وہ ڈالنے دہی جو ہے وہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے جب بھی دہی ڈالیں تو فریم کو آپ نے ہلکہ کر دینا ہے ورنہ دہی جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ گھٹیاں سی دانے سے بن جاتے ہیں تو یہاں پر دہی ڈال کر آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ تک چلانا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں مسالے تو یہاں پر اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بھونگ لیا ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈالوں گی دنیا پاورڈر ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون ساتھ میں کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون ڈالی ہے ڈالنا چاہیے تو ڈالنے نہیں تو آپ سکیپی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کالی مرچ کو ہری مرچ کا استعمال زیادہ کیا ہے لیکن میں تھوڑی سی اس میں ڈالوں گی تو ساتھ میں ہم نے ڈال دینے ہے کالی مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں اس میں ہم نے ڈال دیا ہے گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون یہاں پر بھنا کٹو ہوا زیرہ بھی ڈال دیا ہاف ٹی سپون تو بس اتنے ہی مسالے اس میں جائیں گے اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے جیسے ہی مسالہ بھن جائے گا تو آپ نے اس میں تھوڑا سا جتنے آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں رکھتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے آپ یہ ریکھیں اچھے طریقے سے ہمارے چکن پک چکی ہے تو یہ اس کی مسالہ سے فائنل لوگ ہے آپ اسے گرم گرم روٹی کے ساتھ جب وائل رائس کے ساتھ آپ اس کو سر کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر چینل کو ضروری سبسکرائب پیئر کریں آپ کی طرف سے گیفٹ ہوتا ہے اور ہماری حصہ افضائی ہوتی ہے بہت اچھے لگتا ہے جب آپ پیارے پیارے سے کمنٹ کرتے ہیں تو ضرور اپنے فیڈ بیک دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ